بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام اور اہل بیت سے محبت حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں خدا کا خوف رکھنا اور میرے بعد ان کو حدف یا ملامت نہ بنانا جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری وجہ سے محبت رکھے گا اور جو ان سے بغز رکھے گا وہ میری وجہ سے بغز رکھے گا جو ان کو تکلیب دے گا گویا اس نے مجھے تکلیب دی اور جس نے مجھے تکلیب دی اس نے خدا تعالی کو تکلیب دینے کا ارادہ کیا تقریب ہے کہ وہ گرفت کر لے یعنی اللہ تعالی آپ کو عذاب میں پکڑ لے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحابہ سے جو محبت رکھے گا اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے گا یعنی اگر آپ نے سچا عاشق بننا ہے تو صحابہ اکرام سے محبت کریں آپ سچے عاشق بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اگر آپ نے عاشق بننا ہے تو اہل بیعت کے آل بیعت کی محبت اپنے دلوں میں رکھے آپ سچے عاشق بن جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اگر ان دونوں یعنی صحابہ اکرام اور اہلِ بیعت میں سے کسی ایک کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ بر بھی بغض آیا ان کے خلاف بات آئی ان پر شک آیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق نہیں ہیں اس لیے کہ ایک طرف نبی کے گھر والے ہیں تو دوسری طرف نبی کے شاگر تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم دی ہے تو اللہ کے رسول جنہیں خود تعلیم دیتے تھے آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے اور اللہ کے نبی کے گھر والے کتنے عظیم انسان ہیں ہمیں دونوں کو قابل اعترام سمجھنا چاہیے اور دونوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اگر آپ کو جنت چاہیے تو اہلِ بیعت اور صحابہ کے رستے پر چلو انشاءاللہ جنت آپ کو بہت قریب مل جائے گی اب دوسری حدیث حضرت بھرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ انسار سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور ان سے بوز نہیں رکھے گا مگر منافق یعنی انسار سے جو محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا اور جو بوز رکھے گا وہ منافق ہے جو ان سے محبت رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اسے محبت رکھیں گے یعنی جو انسار سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھیں گے جو ان سے بوز رکھے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے بوز رکھیں گے متفقہ آلیہ ہے کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے اوپر والی حدیث کا بھی کتاب کا حوالہ ترمیزی ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ذرہ بر بھی اپنے دلوں میں کسی بھی صحابی یا کسی بھی اہل بیت کے لیے بغض مت رکھا کریں ان کے لیے بات مت کیا کریں اچھے الفاظ میں انہیں یاد کیا کریں ان کے حدیث ان کے سنتوں پر عمل کیا کریں آپ سے قبر میں اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو اچھے تھے یا برے بلکہ یہ سوال ہوگا کہ آپ نے ان کے طریقہ کار کو اپنایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک تعلیمات پہنچائی اور اس کے اندر جو سنسلہ بنتا ہے وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ہی بنتے ہیں انہیں کی وجہ سے ہم تک قرآن پاک پہنچا انہیں کی وجہ سے نبی کی سنتیں ہم تک پہنچیں انہیں کی وجہ سے پر عمل کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس کا ایک ہی راستہ جاتا ہے اور وہ ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت دونوں کے راستوں پر دونوں کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے بغیر ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ